سلطان ہند صوفی حضرت سید خواجہ موینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ ملک ایران کے صوبے کراسان کے ایک چھوٹے سے دیہاتی علاقے سنجر میں پیدا ہوئے اور سرزمین بہارت کے اجمیر شہر میں تبلیغ اسلام کے لیے پہنچے حضرت خواجہ موینو دین چشتی کا تعلق حضرت حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے خواجہ صاحب کے والد کا نام حضرت خواجہ خیاسو دین چشتی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے جبکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت مہنور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں حضرت خواجہ موینو دین چشتی کا اصل نام حسن ہے آپ کی عمر جب چھ برس ہوئی تو آپ کے والد حضرت خواجہ خیاسو دین دنیا کو الویدہ کہہ گئے اور دنیا سے پردہ لے لیا جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا آپ کے لیے بے حد تکلیف دے اور غم کا سبب بنا آپ گمسم اور مایوس رہنے لگے وراثت میں ملا باغ اور پنچکی آپ کی زندگی کی گزر بسر کا ذریعہ بنا اس واقعے کے بعد خواجہ صاحب نے اپنی پوری عمر اللہ کی رحمے وقف کر دی باغ اور پنچکی کو بھی فروخت کر دیا اپنا مال غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور خود راہ خدا میں علم حاصل کرنے علاقہ بلخ بخارہ اور سمرکند چلے گئے اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 32 سال کی عمر میں بغداز شریف پہنچے جہاں حضرت خواجہ عثمان حرونی سے مورید ہوئے اسی درمیان اپنے پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے آواز آئی اے موینو دین ہمیں ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے یہ بات خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کو بتائی تب آپ کو بہارت جانے کا حکم ہوا ملک عرب کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لے آئے اور یہاں سے انسانیت اور بھائی چارے کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کیا ایک روز آپ اپنے باغ میں پانی ڈار رہے تھے تب ہی ایک صوفی بزرگ حضرت ابراہیم کندوسی رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا انہیں دیکھتے ہی خواجہ صاحب نے اپنے باغ سے خجور اور انگور کا ایک گچھا توڑ کر باعدب آپ کی خدمت میں پیش کیا غریب نواز کا یہ سلوک دیکھ کر حضرت ابراہیم کندوسی خوش ہو گئے اور اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر اپنے موں میں چبایا اور خواجہ غریب نواز کو خیلا دیا حضرت خواجہ مہینو دین چشتی نے چھے رجب چھے سو تیتیس ہجری کو دنیا سے پردہ لے لیا آپ کے وسائل کے وقت آپ کی پیشانی پر عربی میں یہ الفاظ لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے جس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں وہ الفاظ یہ تھے یہ اللہ کا حبیب ہے اور ان کا وسائل اللہ ہی کی محبت میں ہوا ہے لکھا ہوا تھا آپ کی حیاتی میں رحمتِ الہی کی رضا سے خواجہ غریب نواز کی خدمت میں لوگ آتے رہے اور فیض پاتے رہے یہی سلسلہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی خواجہ صاحب کے دربار میں آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب کے لاکھوں ظاہرین اجمیر شریف حاضری دینے پہنچتے ہیں حضرت خواجہ کتب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے شروع کیا گیا خواجہ غریب نواز کا عرص مبارک ہر سال ہوتا ہے جس میں صرف بہارت سے نہیں پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے بھی عقیدت مند شامل ہوتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کا روحانی فیض حاصل کرتے ہیں یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس طرح کے اور بھی واقعات اور ہسٹری جاننے کو آپ کو ملے گی شکریہ